بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج ہمارا کلاس سیونتھ کا جیوگرافیا کا لیکچر ہے جس میں ہم لوگ اپنا نیکسٹے کا کام پڑھیں گے اور اس کو سیکھیں گے تو دیر سٹوڈنٹ ہم لوگ پڑھیں ہیں باب نمبر دس جو کہ ہمارے پاس ہے تجارت ہم نے اس میں تجارت کی اقسام پڑھی بین الاقوامی اور جو ملک اندر تجارت ہوتی ہے اس کے بارے میں پڑھا آج ہم دیکھیں گے پاکستان کی اہم درامداد تو دیر سٹوڈنٹ درامداد کا مطلب ہے کہ پاکستان جو جو چیزیں دوسرے ممالک سے خرید دیتا ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے پیٹرولیم پیٹرولیم کے بعد آئے گا ہمارے پاس چائے کیونکہ پاکستان میں چائے کا استعمال بہت زیادہ ہے اس کے بعد آتا ہے کھانے کا تیل کھانے کا تیل جو ہے یہ بھی پاکستان درامت کرتا ہے دوسرے ممالک سے اس کے بعد آتا ہے مشینری اور اس کے بارے میں خام مال اس کے علاوہ ہمارے پاس آئے گا لوہا فلاد اور اس کی ساری مسنوات آتی ہیں تو دیر سٹوڈنٹس کی میائی خات جو ہے جو ہم فصلوں میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی درامت کی جاتی ہیں اس کے علاوہ متفارق درامداد مطلب جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ بھی درامت کی جاتی ہیں نیکس قویسٹن ہے چائے اور کھانے کا تیل پاکستان کیسے درامت کرتا ہے کن ممالک سے درامت کرتا ہے تو چائے اور کھانے کا تیل جو ہے وہ زیادہ تر امریکہ سری لنکا اور ملائشیا وغیرہ سے درامت کیا جاتا ہے کیونکہ چائے کا استعمال پاکستان میں بہت زیادہ ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو کوسٹن ہے وہ ہے مشینری اور خام مال پر نوٹ لکھیں تو پاکستان کو سنتی شعبوں میں کہ فروکلی بیرونی ممالک سے مشینری اور خام مال درامت کرنا پڑتا ہے کیونکہ پاکستان میں ان چیزوں کی کمی ہے ٹکنولوجی کی کمی ہے نیکسٹ ہمارے پاس آئے گا پاکستان کی میائی خات کی ممالک سے درامت کرتا ہے تو یہ مرپاس آتا ہے اٹلی اور امریکہ وغیرہ سے پاکستان کی میائی خات درامت کرتا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس یہ ہمارا آج کا کام تھا آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے اپنے سکول کو پیپر لکھنا بھی ہے تب تک کے لیے سٹے ہوم سٹے سیف خدا حافظ